السلام علیکم سب سے پہلے تو میری چینل کو سبسکرائب کیجئے میری ویڈیوز کو لائک کیجئے اور شیئر کرنا نہ بھولیں دوستو ڈراما سیریل کمزرف کے آنے والی اپسیوٹ کے پریویو میں آپ دیکھیں گے آذر اور فوزیہ کے درمیان فاصلے اب تک پر قرار ہیں لیکن آذر چاہتا ہے کہ یہ فاصلے مٹ جائیں اور اس خواہش کا عزاہ جب وہ فوزیہ سے کرتا ہے تو فوزیہ کہتی ہے کہ میں تو ہمیشہ سے آپ کے قریب آنا چاہتی تھی لیکن آئمہ دی نے مجھے یہ کہا کہ آذر پر ذمہ داریوں کا زیادہ بوجھ نہ پڑیں اس لئے میں آپ سے دور رہی آذر جب فوزیہ کی یہ بات سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے اور کہتا ہے کہ تم سے دینیں یہ سب کہاں ہیں اس کے بعد آذر آتا ہے دی کے پاس اور ان سے پوچھتا ہے کہ آپ نے فوزیہ سے یہ سب کیوں کہاں اور کس لئے کہاں اگر مجھ پر ذمہ داریاں آئیں گی تو میں بوجھ اٹھانے کے قابل بھی تو ہوں گا یہ بات سن کر آئمہ دی کو یقین ہو جاتا ہے کہ فوزیہ نے اس سے یہ بات کی ہے اور پھر وہ غصہ کرنا شروع کر دیتی ہیں کہتی ہیں کہ اس لڑکی نے مجھے کہی کا نہیں چھوڑا یہ بہت مکار ہیں پتہ نہیں اس نے تم لوگوں پر کیا جادو کر دیا ہے فوزیہ بچاری پیچھے کری بس آنسو بہاتی رہتی ہے کیونکہ اس کے پاس کہنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہوتا آئمہ دی کہتی ہیں آذر سے کہ ابھی اور اسی وقت اسے طلاق دو اور نکالو یہاں سے آذر اپنی دی کی یہ بات سن کر حیران رہ جاتا ہے کہ دی یہ سب کیوں کر رہی ہیں آخر دی آپ کو مسئلہ کیا ہے فوزیہ سے آپ کیوں اپنے گھر پر سکون برباد کرنا چاہتی ہیں تو اس بات پر دی کو اور بھی غصہ آ جاتا ہے اور کہتی ہیں کہ ابھی کے ابھی نکالو اسے طلاق دو اسے تو دوستو آپ کیا کہتے ہیں کہ فوزیہ کے آنسو کیا آذر کو طلاق دینے سے روک پائیں گے یا پھر دی کا اب اس گھر میں وقت ختم ہو گیا ہے کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کرنا نہ بھولے گا لائک کر کے ضرور بتائیں